اسلام علیکم لسنرز ضروری ہے کہ ہمارے معاشر میں کرپشن کہاں اور کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اور کرپشن کے نام سے ہی آپ جان گئے ہوں گے کہ آج میں آپ کے لیے کون سا ایسا آگاہی پروگرام لے کر آئی ہوں بلکل کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام اس جس پر ہم آج بات کریں گے اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں فرمان اللہ صاحب جو کہ ڈائریکٹر انویسٹگیشن نیب ہیں اور یہ انہوں نے ایم بی اے کیا ہے گومل یونیورسٹی سے اور گولڈ میڈیلسٹ ہیں ایم بی اے میں پوسٹ گیجویشن کرپشن اسٹیڈیز ہانگ کانگ سے کی ہے اس کے علاوہ امریکہ سے سرٹیفائیڈ فراڈ اگزامینر ہیں اور وہاں کی فراڈ اگزامینیشن جو کمیٹی ہے ان کے میمبر بھی ہیں انیس سو نوے سے دو ہزار چار تک خیبر پختون خان کے ہاؤزنگ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں جبکہ انہوں نے نیب جوائن کیا دو ہزار چار میں اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کے طور پر انہیں جوائن کیا تھا اور دو ہزار آٹھ میں ڈائریکٹر بنے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نیب اور اب تک اس عہدے پر یہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فرمان اللہ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نیب جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں آپ بس الحمدللہ بالکل ٹیک ٹیک سب سے پہلے میں ون ون کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم یہ موقع دیئے کہ ہم اپنی ارگنیزیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے جو لسنرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر لیں اور یہ تو بہت زیادہ ضروری بات ہے کیونکہ کرپشن کو اگر دیکھا جائے تو وہ ہر جگہ سرائیت کر گئی ہے نہ صرف بلکہ اگر آپ دیکھیں شعبوں کی بات کر لیں اداروں کی بات کر لیں بلکہ ہمارے اپنے روئیوں میں بھی کرپشن آ چکی ہے تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے حوالے سے آگاہی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ آگاہی تب ہی آئے گی جب ہم اس پر بات کریں گے جب تک بات نہیں کی جائے کسی برائی پر یا کسی ایسی چیز پر تو اس وقت تک اویرنس لوگوں میں نہیں آتی وہ اس حوالے سے اویر نہیں ہو پاتے کہ کہاں پر کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے تو آج کا ہماری پروگرام بی سی پر ہے میں اس کے علاوہ لسنرز کو یہ بتا دوں کہ اپنی شکایات کے حوالے سے وہ بالکل اپنے درش کرا سکتے ہیں شکایات www.nap.gov.pk پر اس کے علاوہ کال کر کے بھی اپنی شکایت بتا سکتے ہیں جہاں کہیں کرپشن دیکھیں آپ بتا سکتے ہیں ٹرپل ون سکس ڈیبل ٹو سکس ڈیبل ٹو نمبر ہے جہاں پر آپ کال کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے مزید اور لیکن تھوڑا سا آپ بتائیں اپنے بارے میں تھوڑا میں نے تو بتا دیا ہے لیکن کہیں پر مجھ سے کچھ مس ہو گیا ہے جتنا دعوت آپ نے بتا دیا ہے فرمان اللہ نام ہے میرا پشاور سے تعلق ہے اور ریسنٹی یہاں پہ جنوری میں میں نے نیپ کراچی جائن کر لیا تو باقی جو ایڈوکیشن کے بارے میں میرے پریویس جاب کے بارے میں ہے اور ٹو تازن فور سے نیپ میں کام کر رہا ہوں شروع دوسرہ نیپ راویل پنڈی میں گزار رہے تھے اس کے بعد پشاور پوسٹنگ ہو گئی اور ابھی جنوری ٹو تازن فپٹین میں نیپ کراچی میں ایز ای ڈاریکٹر انویسٹیکشن کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس تھیم سانگ موجود ہے کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام کے حوالے سے نیپ کی جانب سے تو ہم لسنرز سانگ سنتے ہیں سانگ سننے کے بعد ہم واپس پروگرام میں آئیں گے اور آگاہی کے کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام میں مزید بات کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں کانٹیبیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو میں طریقہ کار بتا دوں آپ میسج کر سکتے ہیں ہمیں بالکل میسج کرنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے آپ ہر پروگرام میں میسج کرتے ہیں اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں گے ون و ون کے لکھیں گے سپیس دیں گے اپنا نام لکھیں گے مقام لکھیں گے پیغام لکھیں گے اور بھیج دیں گے ڈبل فور سیون ون پر آئیے چلتے ہیں سنتے ہیں ایک سانگ سانگ ہے ایک تھیم سانگ ہے جو کہ کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام کے حوالے سے نیپ کی طرف سے بنائے گیا ہے آئیے سنتے ہیں سنتے شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے سنتے شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے عید ہی ہر دور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سنتے شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی بستی حکمرانی ہو جہاں قانون کی ایسی ایک بستی پسانا نیپ ہی کی شان ہے نیپ ہی ہر دور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے سنتے شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیپ سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیپ سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف نیپ سے کیجے تاؤن ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کری ان کے لیے آسان ہے نیپ ہی ہر دور میں اہلے پتن کا مان ہے اہلے پتن کا مان ہے ظلمت شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے نیپ بدونوان کا کرتی ہے ہر دم اہتصاب نیپ بدونوان کا کرتی ہے ہر دم اہتصاب نیب کا منچور خود اکرس میں عالی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے اہلِ بطن کا مان ہے ظلمت شب میں سمہوں کے نور کا اعلان ہے جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی جس سے سرمایاں پڑے اور ختموں میں گائی بھی سرزمینِ پاک میں یہ نیب کا ارمان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ بطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبحوں کے نور کا اعلان ہے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمینِ پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمینِ پاک سے ختم کر دیں گے کرپشن سرزمین پاک سے یہ نئی نسلوں کے حق میں نیب کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے موسیقی اور ایچی ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں اور پروگرام ہے کرپشن کے خلاف آگاہی کے حوالے سے جو کہ نیب کی جانب سے اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ایک ناقدر مہمان فرمان اللہ ڈیریکٹر انویسٹیگیشن نیب کراچی اور ہم بات کر رہے تھے فرمان اللہ صاحب سانگ سننے سے پہلے کہ نیب سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ نیب کیا ہے نیب نیشنل اکانٹیبیلیٹی بیرو اس کو اردو میں قومی احتیسات بیرو اور یہ اسٹیبلش ہوا تھا نومبر نائنٹین نائنٹی نائن میں جب جنرل مشارب نے ٹیک ور کیا تھا تو اس وقت سب سے پہلا اس کا جو سیون پوائنٹ ایجنڈا تھا تو اس میں ایک ہی تھا کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تو اس نے سب سے پہلے اس ادارے کی قیام کیا ہے اور اس وقت اسلام آباد میں اس کا ہیڈ آفیس تھا باقی تمام صوبوں میں ایک ایک پرائنشل آفیس ان کا اریجنل آفیس جس کو کہتے ہیں پنجاب میں ایک لاہور میں تھا اور ایک راویٹ پرنڈی میں تو بیسیکلی اسٹیبلش ہوا تھا پہلی دپاکیوں کی باقی سے پہلے پرائنشل لیول پہ تو انٹی کرپشن اسٹیبلش ہوا کرتا تھا فیڈرل لیول پہ ایف آئی اے تھا لیکن نیب کو جو منڈیٹ ملا ہے اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ صرف پکڑ دکڑ والی بات نہیں تھی ہمارا ایک تری پرونڈ اپروچ تھا جس میں ایویرنس پریونشن ان انفورسمنٹ یعنی انفورسمنٹ کے ساتھ ساتھ یعنی انویسٹیگیشن پرازیکیوشن اور اریسٹ کے علاوہ ہمارا مین جو فوکس ہے وہ ایویرنس پہ ہے اور پریونشن پہ تاکہ لوگوں میں ایک اگائی آجائے ایویرنس آجائے کہ کرپشن کے ناصور کی متعلق کہ اس نے بلکل ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہے اس کے علاوہ پریونشن ہمارا ہے کہ ہم ایک کرپشن کو ہونے سے پہلے اس کو پریونٹ کر سکے اور اس کیلئے بھی نیب نے بہت زیادہ کام کیا ہے مختلف ڈیپارمنٹس میں پریونشن کمیٹیا بنائی ہے اس کے بعد ہمارا یہ جو انفورسمنٹ پہ ہوا جاتے ہیں کہ ہم جب کمپلینٹس ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم خود سو موٹیو ایکشن لیتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی انکواری کرتے ہیں انویسٹگیشن کرتے ہیں پرکورٹ میں ریپرنس فائل کرتے ہیں ٹھیک تو یہ بیسک نیب کا ایک جو اوہرال ایک برادر ایسپیکٹ سے اس میں ٹھیک جب سے اس ادارے کا قیام ہوا ہے اور تب سے لے کر اب تک کیا اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے اس ادارے کو اچیومنٹ تو بہت زیادہ ہے آپ لوگ تو میڈیا میں بھی دیکھتے رہے ہوتے ہوگے تو اگر فائننشل حساب سے میں بتا دوں تو نیب نے ابھی تک تقریباً دو سو باس آٹھ ارب روپے ریکار کیے ہیں بہت بڑی رقم ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے یعنی جن کے متعلق لوگ پہلے کہنے ہی سکتے تھے کہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہو سکتا ہے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی آئے ہیں اور فائننشل حساب سے بھی بہت بڑی ریکاری ہوئی ہے اور ابھی ابھی تک ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی اور یہ تب ہی ہوتی رہے گی جب عام لوگوں میں بھی اس کی اویڈنس آئے گی عام لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں گے اور کہیں بھی کسی بھی ادارے میں کہیں پر بھی کوئی موجود ہو اور وہ اپنے ادارے میں کرپشن کو دیکھے کچھ بھی ان کو معلوم ہو اس حوالے سے تو وہ بلکل اپنے بار مطلب بتا سکتے ہیں اپنی شکایت بھی درج کروا سکتے ہیں ایک دفعہ پھر میں اناؤنس کر دیتی ہوں کہ ویب سائٹ ہے www.nap.cov.p یہاں پر بھی اپنی شکایت آپ ان ریٹن درج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ فون نمبر ہے ٹرپل ون سکس ڈیبل ٹو سکس ڈیبل ٹو اس پر کال کر کے بھی اپنی شکایت کو درج کروا سکتے ہیں اچھا فرمان اللہ صاحب نیب کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا اچیویمنٹس بھی بتا دی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اپنی شکایت کو درج کیسے کروا مطلب ویسے تو یہاں پر جیسے میں نے بتا دیا ویب سائٹ بھی کبمیٹ ہو جاتی ہے پھر اس پر آپ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں کیسے اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے اس سے پہلے میں ایک بات آپ کے دواست سے اپنی لیسنرز کو یہ بتا دوں کہ کوئی بیدارہ یعنی خود اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک پوری قوم از ای نیشن ہم اس کے ساتھ کوپریٹ نہ کرے اور ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے ملکم کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہیں سے بڑا ایک تریٹ ہے وہ کرپشن کا ہے ہم تو اس میں میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو جائے ہم اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس کو بھی جہاں پہ بھی کوئی کرپشن ریلیٹڈ ریلیٹڈ کوئی چیز نظر آ جائے ہم تو ہمیں ریپورٹ کر لے اس کا نام بالکل کنفیڈنشل رکھا جاتا ہے ٹھیک جو بھی کمپلینڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کو ایک یونیک نمبر الارٹ کیا جاتا ہے اور جو کمپلینڈ کا نام ہوتا ہے وہ کنفیڈنشل رہتا ہے ٹھیک ہے کمپلینڈ ہم پراسس کر لیتے ہیں پراسسنگ کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ایک کوئی انڈیویجول لیول پر اس کو یہ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی سکروٹنی کر کے اس کو فائل کر لے یا ریجٹ کر لیا جو بھی ہمارا ایک کمیٹی ہوتی ہے اور اس میں اگر میٹیریل ہے اور اس میں آگے پروسیڈ تو ہم اس پہ آگے پروسیڈ کر لیتے ہیں اچھا اور اس میں اب تک کچھ ایسا ہے کہ شکایت آتی ہیں آپ لوگ کے پاس بہت زیادہ شکایت آتی رہی تھی ابھی پچھلی سال کے ڈیٹا تقریباً کوئی دیس ہزار کمپلینڈز نے کوئی ملی ہے دوہزار چودہ میں ٹھیک اور اسی تھروہ ملیے ویب سائٹ اور کال کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایمیل بھی ہوتا ہے آہ تھروڈاگ بھی ہمیں مل جاتے ہیں کوئی بند خدا کی وہاں پہ بتا دیتے ہیں تو مختلف طریقے ہیں اس کے اچھا اس میں یہ بھی ہے نا کہ انڈویجولی کوئی کمپلینٹ نہ ہو بلکہ اجتماعی طور پر اگر کوئی ایسا کام جو کہ پورے دارے کو متاثر کر رہا ہو اس طرح کی شکایت ہوتی ہیں یا انڈویجول بھی کوئی جیسے اس کے کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو وہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ یہاں پر اس طرح ہوئے یا پھر وہ اسے پورے دارے کا ہی بتا سکتا ہے اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ انڈویجول سطح پہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر دو بندوں کا اپس کی لڑائی ہے تو اس میں پھر ہمارے کوئی وہ نہیں آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دارے کی بارے میں یا کسی انڈویجول کے خلاف بھی اگر اس نے اساسی بنایا غیر قانونی یا وہ کسی کرپشن اس میں انوال ہے ہم ٹوٹلی اس کو میرٹ پہ ایولیویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے پروسیڈ کرتے ہیں باقی قانونی جو ہمارے ماہرین ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شروع سے تو انڈویجول لیول کی بھی آتے ہیں اجتماعی بھی آتے ہیں اجتماعی آج کل آپ لوگوں نے یہ مداربہ مشارکہ کا نام سنا ہوگا اس نے بھی بڑی تباہی مچائی بہت سارے لوگوں کے جو ان کے یعنی کمائی تھی بڑی مشکل سے ان کو پاکستان بھر میں پاکستان بھر میں ہیں اور بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل اس میں میں اپنے جو ایفیکٹیز ہوتے ہیں جو جن لوگوں کا پیسہ ان کا بھی توڑا سا قصور ہے کیوں بھی لالچ میں آ جاتے ہیں ان کو بھی ایسے سے دکھاتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے کہ اتنی منتی یا اتنی سالانہ منافع کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے تو وہ بھی لالچ میں آ جاتے ہیں لیکن اس طرح ان کو یوٹلائز کر کے لوگوں نے عربو روپے اس کام میں لوگوں کا عرق کر دیا اچھا اس میں ایک عام آدمی کس طرح اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ایک اویرنس پروگرام میں آگاہی پروگرام ہے تو کرپشن کو روکنے کے لیے کرپشن کے خلاف ایک تو اپنی شکایت درج کروا دی لیکن اس کے علاوہ ایک عام آدمی کس طرح سے کرپشن کو روک سکتا ہے وہ خود اپنے طور پر کیا کر سکتا ہے آپ لوگ تو چلیں ایک شکایت آئی گی آپ اس پر ایکشن لیں گے اس پر پورا ایک پروسس ہوگا پھر وہ ہوگا لیکن ایک ہوتا ہے نہیں کہ نچلی سطح سے ہر ایک اپنی جگہ پر بھی کچھ کرے گا تو بھی بات بنے گی نا کسی ایک کر کے کرنے سے کسی ایک ہی دارے کے کرنے سے بھی نہیں ہوتا تو آپ اس والے سے کیا سیجیسٹ کریں گے کہ عام آدمی کس طرح سے کر سکتا ہے تو عام آدمی سب سے پہلے تو میں اپنے لیسنر کو یہ بتا دوں کہ ہر ایک اپنے گھر کے اندر اگر اپنے پیرنٹس کو پر ایکزامپل سٹوڈنٹ سے بچے ان کو اگر اپنے پیرنٹس تو پیرنٹس کو ایسی بات بتا دی تاکہ وہ اس چیز سے رکھ لیں کیونکہ سب سے پہلے ان کو اس کی چیز نظر آ جاتی ہے کہ گھر میں اس کے مدنی سے زیادہ چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہے تو بیوے کو اور بچوں کو سب سے پہلے اس کا علم ہو جاتے ہیں تو میرا تو ان کے کہ اپنے خاندان کو اس دوزخ سے بچا لیں اور اپنے جو بھی ان کا وہ ہے ان کو سمجھا دے کی چیز غلط ہے اس کے علاوہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے جس طرح ہمارا مذہبی بھی ایک فریضہ ہے کہ امر بالمعروف و نئی ان المنکر کا وہ ہے لیکن یہاں پہ توڑا صحیح ہے کہ انڈویجول سطح پر آپ کسی اور کو یعنی زبردستی روکنا تو نہیں سکتے ہیں ملکل یہ یہ اس کو زبان کے ذریعے روک سکتے ہیں اور اگر زبان کے ذریعے بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں رپورٹ کر لے کیونکہ قانونی طریقہ یہ ہے کہ جو ادارے ہیں انٹی کرپشن ادارے انٹی کرپشن بی ای 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 ٹھیک ہے اچھا شروع میں آپ نے بتایا تھا کہ جو شکایت کو نندہ ہوتا ہے جو شکایت درج کراتا ہے اس کی آپ آئیڈنٹیٹی کو شو نہیں کرتے وہ بالکل ہڈن ہوتی ہے تو ایک ہوتا ہے عام آدمی کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ آیا اگر میں شکایت کروں گا یا کروں گی یا جو اپنی صاحب تو پھر ان کے خلاف کچھ ہو سکتا یا جس کے خلاف انہوں نے شکایت کی ہے وہ کچھ کر سکتا ہے تھوڑا سا اس میں بریف بریفلی بتا دیں کہ کس طرح آپ ان کی آئیڈنٹیٹی کو نہیں کرتے مطلب ایک شیورٹی دے دیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے میں یہ تو میں نے بتا دیا کہ ان کے اندر بھی اس کے آئیڈنٹیٹی کا صرف وہی جو ہمارا انیشل جو کمپلینٹ سل ہوتا ہے ان کو اس کے آئیڈنٹیٹی کا بتا ہوتا ہے وہ کنفیڈنشل ہوتا ہے کسی کے ساتھ وہ شیورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ تو میں یقین دلاتا ہوں ہر ایک کو کہ اس کا آئیڈنٹیٹی تو بالکل کنفیڈنشل رہتی ہے صرف ہی جو پبلک چیٹنگ ایک لار جو ہم لفظ یوز کرتے ہیں جس طرح مداروہ مشارکہ ہو گیا یا جو ہاؤسنگ جہاں پہ افکٹیز تو ان کے نام تو کیونکہ وہ خود افکٹیز بھی ہوتی ہے اور خود وہ آتے ہیں تو ان کے نام تو ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم کورٹ میں ریپرنز ہوتے ہیں تو انہی لوگوں کے نام دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی کمپلینٹس کرتا ہے ان کے نام ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہیں اچھا جو شکایت آتی ہیں پرسنلی مطلب آپ چوکہ اس ورڈائیٹر انویسٹیگیشن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں واقعی میں اس چیز کی اویرنس آ رہی ہے لوگوں میں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور وہ کس حد تک اس میں کام ہو رہا ہے بالکل بہت زیادہ آ رہی ہے اور لوگوں میں اویرنس بھی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ اپنی ذاتی مسائل بھی اس میں وہ بیچتے ہیں ذاتی دشمنیوں کے بنا پر بھی لیکن ہمارے اللہ میں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اس پر کسی پر غلط الزام لگا دی اور وہ ہم انکواری کر لے اور وہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط الزام لگایا تو اس کمپلینٹ کے حالات بھی ہم پروسیٹ کرتے ہیں پھر اچھا اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہے مطبع اس کو بھی دیکھتے ہیں یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف بس اگر شکایت آگئی بس آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پر نہیں کام ہوتا بلکہ اس کو پوری طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اگر اس ثابت ہو جائے کہ اس نے اس بندے کو بدنام کرنی کیلئے اس کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی تھی وہ کرپٹ نہیں تھا اور اس کے خلاف اس نے کیا تو ہم کمپلینٹ کے خلاف بھی پروسیٹ کر سکتے ہیں بلکل یہ بھی ایک اچھی بات ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے تھے کہ عام جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اس کو اس کو سمجھ سکتے ہیں گھر میں پیسہ زیادہ آنے لگے اگدم سے وہ بچوں کو بھی فیل ہو جاتے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ہرے کوپتہ چل جاتے ہیں محلے میں پتہ چل جاتے ہیں ہرے کوپتہ چل جاتا ہے کہ اگدم سے رات و رات امیر کیسے ہو گئی یا آپ کیسے یہ گاڑیاں لگجری کس طرح لگجریز آ گئی تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس پہ نظر رکھنا پھر اس کے حوالے سے نیپ کو انفارم کرنا پھر یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے یہ چاہے وہ گھر میں ہے چاہے وہ محلے میں ہے چاہے وہ دوستوں میں ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی مطلب ہماری محلے میں تو نہیں کر سکتے وہ رشداریاں بھی آڑیا جاتی ہیں اس تمام چیزوں سے زیادہ وہ حبل وطنی بھی تو ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے وطن کے لیے کر رہے ہیں وہ جو پیسہ جو کہ بلیک میں ان کے پاس آ رہے ہیں یا وہ کرپشن کے ذریعے وہ کمارے ہیں تو وہ نقصان ہی ہے ہماری اپنی اپنے پاکستان کے لیے ایک نقصان کی بات ہے تو ایسے میں پھر ہمیں ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ رشدار ہیں یا والدین ہیں یا بچے ہیں والدین بھی دیکھ سکتے جو بڑے والدین ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کر میں بیٹا ایک دم سے کیوں اتنا کمانے لگیا ہے تو یہ واقعی میں اس وقت سامین آپ سن رہے ہیں کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام جس پر ہم بات کر رہے ہیں آج کرپشن کے حوالے سے کرپشن کیسے کیوں ہوتی ہے اور کس طرح سے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ اس ٹیوڈے میں ہمارے قابل قدر مہمان فرمان اللہ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن نیب ہیں اچھا مزید کچھ کہنا چاہیں گے نیب کے حوالے سے نیب کی کارکردگی کے حوالے سے یہ جو اب یہ ہم بات کر رہے تھے نے کہ قوم کے مفاد میں بھی ہر ایک کو یہ رپورٹ کرنی چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ قومی دولت کو لوٹ رہے ہیں وہی پیسہ جو لوگوں کی ڈیولیپمنٹس کیلئے آتا ہے ان کے ایڈیوکیشن کیلئے آتا ہے ان کے ہیلت کیلئے آتا ہے تو انہی پیسے میں یہ کرپشن ہو رہا ہے تو آلٹیمیٹی پوری معاشرہ کو یہ افیکٹ کرتا ہے یعنی پر ایزامپل اگر کسی کو صاف فانی کی ایک پراجیکٹ آتا ہے اور وہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کو صاف فانی نہیں ملتا ہے اس طرح کسی ہسپتال میں اور بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے دو ادارے ہیں ہیلت اور ایڈیوکیشن ان دونوں میں سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے ہیلت اور ایڈیوکیشن میں ہیلت اور ایڈیوکیشن میں باقی بھی جو لوگل بورمینٹ کے دارے لیکن یہاں سے کہ ایڈیوکیشن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہیلت کا بھی محکمہ ایسا ہے کہ اس میں لیکن اس میں سب سے زیادہ کرپشن اور وہی جو مریضوں کو دوائیاں دو نمبر مل جاتی یا نہیں ملتی ہیں یا ان کے لیے جو کچھ بھی آتا ہے وہ کرپشن کے نظر ہو جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دوائیاں آتی ہیں ناٹ فور سیل لکھا ہوتا ہے اس پر لیکن وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے وہ سارا مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے اور وہ لوگ لے بھی رہی ہوتا ہے حالانکہ اس کے اوپر پورا حالانکہ لکھا ہوتا ہے ناٹ فور سیل لیکن لوگ خرید رہے ہوتا ہیں اس کو بھی یہاں پر بھی جائنا ہمیں اپنی ذمیداری تو دیکھنی پڑتی ہے نا پھر اس کے علاوہ سب سٹینڈرڈ میڈیسن آ جاتے ہیں لوگوں کو تو یقین ہو رہے کہ چلو میری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن وہ جو ریکوائیڈ ڈوز ہے وہ اس کو نہیں ملتا ہے تو یہ آلموسٹ ہم پوری قوم کو تباہ کر رہے ہیں ملکل اور یہ سب اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ کرپشن ہے کرپشن اور یہ کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں کے معاملے میں ہے کہ پیسے بہت زیادہ اس سے وہ کر رہے ہیں کرپشن ہر طرح کی ہوتی ہے اس میں مختلف ایسے نیکے پلوٹس کسی نے دے دیا یا پھر مطلب بہت طریقے کی کرپشن ہوتی ہے یہ مطلب ہے کہ صرف بینک اگاؤنٹ میں پیسے آگئے مختلف قسم کے کرپشن کے کچھ اقسام ہوں گی تو اس پہ آپ تھوڑا سا کرپشن کے تو اقسام یعنی ہم تو زیادہ ڈیل کرتے ہیں فائننشل کرپشن کے ساتھ لیکن کرپشن کو تو تو اگر آپ دیکھا جائے تو ہمارے ایک مخترم تھے اس کی تعریف کرتے تھے کرپشن کی کہ جو بھی قدرت نے ایک نظام بنایا اس نظام کے خلاف جو بھی جاتے وہ کرپشن ہے وہ کرپشن ہے وہ کرپشن ہے بلکل تو کرپشن کے پر ایزامپل اگر کوئی اب جھوٹ بولتا ہے یہ بھی ایک کرپشن ہے یہ بھی ایک کرپشن ہے تفنیل کوئی مزدور اپنے مزدوری پوری وہ نہیں کرتا ہے اس میں بھی ادھر ادھر کبھی ادھر غائب ہو جاتا ہے کبھی ادھر تو وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں ٹائمنگ میں ٹائمنگ میں بھی یہ ایک کرپشن ہے سٹولنٹس جو آج کل امتحانات میں میرے خیال میں تو بھی ایک بہت بڑی آج کل ہمارے قوم کی بدخسمت یہ ہے کہ اور اس میں صرف سٹولنٹس انوار نہیں ہوتے ان کے پیرنٹس انوار ہوتے ان کے ٹیچرز انوار ہوتے سب سے بڑی کرپشن یہ بھی ہے بلکل ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس زیادہ نمبر آ جائے اور ہم پاس ہو جائے جس نے محنت کی اس کا حق اصل میں مارا جاتا ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے لسنرز ہم ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت کرپشن کے خلاف آگا ہی پروگرام میں آپ سن رہے ہیں اور جس میں ہمارے اس وقت موجود ہیں فرمان اللہ آپ سے ایک سوال خیر وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے اور تھوڑی دیر میں ہم اجازت چاہیں گے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو لسنرز اس وقت ہیں کرپشن کے حوالے سے کرپشن کے خلاف وہ کس طرح سے اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں وہ آپ بتائیں اپنی شکایات وہ کس طرح سے درج کر سکتے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہم نے ابھی کور کی ہیں ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں وہ دے دیں پیغام تو میرا لسنرز سے یہی ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر لیں اور ہمارے ساتھ اس جہاد میں حصہ لے لیں ہم نے اس سے صلیح میں مختلف انیورسٹریز میں کریکٹر بیلڈنگ سوسائٹیز بھی بنائی ہے سٹورنٹس میں تاکہ ان میں بھی ایویرنس آجائے تو سٹورنٹس سے بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں برپور حصہ لے لیں وہ ریپورٹ کر لیں گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں جو خواتین ہوتے ہیں یا جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو بھی میرا یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر لیں کیونکہ یہی چیزی ہمیں تو اس وقت اچھی لگتی ہے کہ چلو پیسہ آ رہا ہے لیکن لانگ رن میں یہی چیزی ہمیں ایفیکٹ کرتا ہے اور ہمارے پوری معاشرے کو تباہ کر رہا ہے ملکل تو معاشرے کے ہر فرض سے میرا یہ ایک درہاز تھے کہ اس جہاد میں ہمارے ساتھ حصہ لے لیں اور بلکل حصہ لیں گے اور حصہ لینے کے بعد ہی تو ہماری ہمارا پاکستان ہمارا پیارا وطن اس برائی سے نکلے گا اور برائی کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے اس کا کرپشن کا خاتمہ ہوگا ہر ایک شعبے سے تو پاکستان ترقی کر سکے گا لیسنر آپ سن رہے ہیں کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام نیپ کی جانب سے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرمان اللہ ڈیریکٹر انویسٹیگیشن نیپ ایک دفعہ پھر میں آپ کو ویب سائٹ اناؤنس کر دوں اور فون نمبر جس پر آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں ویزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ www.nap.gov.p اس کے لئے آپ کال کر سکتے ہیں ٹیپل ون سکس دبل ٹو اپنی شکایت بھی درج کر سکتے ہیں اس کے لئے ویب سائٹ پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں نیپ کی جو بھی اچھیومنٹس ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے کرپشن کے خلاف کام کر رہا ہے یہ ادارہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وقت بلکل بہت زیادہ کم ہے اور فرمان اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور کرپشن کے حوالے سے کرپشن کے خلاف جو آپ لوگ مہیم چلا رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے بات کی آپ کا میں بہت زیادہ شکریہ دا کروں گی آخر میں میں کیونکہ ہم نے جو اسی ایویرنس کے سلسلے میں ہم نے مختلف اداروں کے ساتھ ایک اشتراکی پروگرام شروع کیا ہے جس طرح تمام بیوٹیلیٹیز بلز پہ آپ دیکھتے ہیں سینوٹو کرپشن موہی میں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو پاکستانی جو ترانہ ہے اس کے فوراں بعد ایک میسیج آ جاتے ہیں سینوٹو کرپشن تو ریڈی پاکستان سے اور ون و ون سے بھی میرے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنی اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالے ملکل اور ان پروگراموں کے علاوہ اگر وہ اپنے سانگ کے ساتھ ساتھ اس طرح کی میسیج بھی کنوے کر لے تو یہ ہمارے ساتھ اور پورے قوم کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبوشن ہوگا کنٹریبوشن چلیں ٹھیک ہے ضرور آپ کی آپ کے جو یہ پیغام ہے یہ بھی پہنچ گیا ہوگا اور انشاءاللہ ضرور اس پر کام کریں گے آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ یہاں آئے اور ہمیں وقت دیا اور لوگوں کو ایک آگاہی دی لسنرز آپ پروگرام سن رہے تھے ایف ایم ون ون کراچی سٹوڈیو سے کرپشن کے خلاف آگاہی پروگرام نیب کی جانب سے اور ہمارے ساتھ موجود تھے فرمان اللہ صاحب ڈیریکٹر انویسٹیگیشن نیب اس وقت ڈیریکٹر انویسٹیگیشن نیب کراچی ہیں میں آپ کے ساتھ موجود تھی نگین شاہ بلکل پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے ہم چلیں گے ٹائم چیک کی جانب اور کمرشل بریک کی جانب اس کے بعد پھر آپ واپس اپنے روٹین کے پروگرام میں آسکیں گے بلکل آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نے کہہ بان تینکیو